کیا قربانی کرنے پر سواب ملتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں کئی مقامات پر قربانی کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند درج زیل ہیں میں آپ کو ابھی ذکر کرتا ہوں امیر الام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نہر یعنی دسمی زل حجہ ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بال اور خروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا زوجل کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو حرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب سواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے ہجاب یعنی روک ہو جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آئی روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشایت فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے حضرت زیاد بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیا کیا ہیں فرمایا یہ تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے اس میں کیا سواب ہے فرمایا حربال کے مقابلے میں نیکی ہے عرض کی گئی ان کا کیا حکم ہے فرمایا ان کے حربال کے بدلے میں بھی نیکی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ہمیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا اے لوگوں قربانی کرو اور قربانی کے خون میں سواب کی نیت کرو کیونکہ قربانی کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ہمیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے فاطمہ کھڑی ہو اور اپنی قربانی پر حاضر ہو بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی تمہارے ہر پچھلے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی اور سنو قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لائے جائے گا اور اس کے ستر درجے بڑھا کر تیرے میزان میں وزن کیا جائے گا حضرت ابو صحید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ عجر آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہ اس خیر کے اہن ہیں یا یہ سواب ان کی علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ عجر آل محمد اور تمام لوگوں کے لئے ہے